نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین و سامین آپ کا حوث ساکر بنائت اللہ آج ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہمارے جو ٹاپکس الڈی چل رہے ہیں انہی سے منسلک ہیں آج میں تھوڑا سا آپ سے فارمل نہیں انفارمل وے میں بات کروں گا فارمل ہی تو ویڈیوز میں بات ہوتی رہتی ہے لیکن جو آج مجھے بات کرنی ہے وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ حق اور سچ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر انسان جو سمجھتا ہے جو اللہ کی طرف سے حق اور سچ دکھا دیا جاتا ہے اس حق اور سچ کے اوپر سب لوگوں کو جو ہے دعوت میری طرف سے یہ ہے جو کہ میں ابھی آگے چل کے عرب کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا ٹاپک آخر الزمان کے حوالے سے جو نے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نشانیاں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں وہ بڑی نشانیاں جو قیامت سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی جو امام المہدی ہے ہیں ان کا ظہور ہے اب اس سے پہلے کہ میں پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ امام المہدی جو ہیں وہ ان کا ظہور جو ہے وہ ان یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم ابھی ہے موجود اب اس میں سب سے پہلے میں آپ سے صرف ایک فکر یا ایک سوچ جو کہ انسان کے ذہن میں آتی ہے اس کے اوپر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سوچیں اس پہ غور کریں میں آخر میں نے پہلے بھی یہ گزارش آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آخر مجھے ایسا کیا ہوا یا میں ایسا کیا مجھ میں ایسی کیا تبدیل ہی آگئی کہ اچانک سے میں جو ہوں ساری ویڈیوز بنانے لگ پڑا ہوں اور ایک پیغام جو ہے وہ دینے لگ پڑا ہوں اس سے پہلے تو میں نے آج تو کبھی ایسا کیا نہیں اور نہ ہی کبھی سوچا اس بارے میں کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا کر سکتا ہوں میں تو کر بھی نہیں سکتا تھا یہ تو اللہ تعالی کا انام ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا وہاں اور یہ سب باتیں کر رہا ہوں مجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے میں ایک بہت ہی عام سا شخص ہوں بہت ہی ناکس میری سوچ ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کا یہ انام ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے جو حق اور سچ میرے سینے میں میرے دل میں اتار دیا ہے وہ حق اور سچ اور بہت سارے لوگوں کے اوپر بھی آیاں ہو چکا ہے جیسے کہ عویس نصیر صاحب اس چیز کا سب سے پہلے بقاعدہ طور پر گواہی دے چکے ہیں اس چیز کے اوپر بہت دفعہ وہ بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارے بھائی ہیں لہور کے رہائشی ہیں سید محمد قاسم بن عبدالکریم سید فیملی سے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں میں آ کر ان کو اپنا مخاطب کرتے ہیں کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں میرے بیٹے قاسم اللہ کمی بشی معاف کرے یہ بہت ساری جگہ پر انہوں نے بہت سارے خوابوں میں اور بہت ساری ملاقاتوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد قاسم کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ بارہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات خوابوں میں کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا انام ہے یہ اللہ رب العزت خود ان سے کلام کر رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں کہ آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوئی اس طرح کا کلیم کیا ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے جو کلیمز کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ قذاب وہ جھوٹے نبی جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلیڑی بتا دیا ہے ان کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کیونکہ حق کا اور سچ کا جھوٹ سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ پاک جو ہیں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اللہ عز و جل جو ہیں وہ انسانوں سے خوابوں میں کلام کر چکے ہیں یہ بہت زیادہ روایتوں میں ہمارے پاس موجود ہے آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ اللہ کا انام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ ہی جس کو چاہے اس کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے اور وہ جس پر چاہے اپنی رحمت نشاور کر سکتا ہے جس طرح سے اس نے ہم گنے گار لوگوں کے اوپر یہ اپنی رحمت کی ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں وہ حق بات اتار دی ہے کہ ہمارے جو بھائی سید محمد قاسم بن عبدالکریم ہیں وہی امام المہدی ہوں گے فیوچر میں جس پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے میں بقاعدہ طور پر آپ سے اس چیز آپ کے سامنے اس چیز کی بزابطہ طور پر گواہی دے رہا ہوں کہ مجھے میرے سینے میں میرے اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی ہے کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم ہی فیوچر میں امام المہدی کے منصف پر فائز ہوں گے میں یہ سب کیوں آپ کے ساتھ کیوں بیان کر رہا ہوں اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم جاگ جائیں ہم جاگ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کیونکہ قیامت کی جو بڑی علامت تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے پہلی بڑی علامت امام المہدی دنیا میں آ چکے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا باقی ہے اور وہ اللہ رب العزت ویسے ہی کریں گے جیسا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا ہے تو میرے بھائیوں آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے اس چیز کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت سے ہی سب حق اور سچ کو مانگیں اللہ رب العزت سے ہی آپ جو ہیں یہ سب چیزیں مانگیں دعائیں کریں ان سے اللہ سے کہ وہ حق اور سچ سینوں میں اتار دے ہمارے جس طرح سے اس نے میرے سینے میں یہ بات اتار دی ہے اب اس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سب باتیں اتنی آسانی سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ کوئی آسان بات آسان معاملہ نہیں ہے امام المہدی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی حدیث میں بتا دیا ہے ہمیں کہ امام المہدی کی جب وہ آ جائیں تو تم پر لازم ہے کہ اگر برف پہ بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے لازم و ملزوم ہے کہ ہمیں امام المہدی کو پہچاننا ہے ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہونی ہے بیعت کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی یہ اگر آپ ہسٹری کو اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں یہ اللہ رب العزت اللہ عز و جل کی سنت ہے اللہ کمی بیشی معاف کرے میں جو الفاظ بول رہا ہوں اس میں اللہ تعالی مجھے معاف کرے اگر کوئی کمی بیشی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہر کسی کا ٹیسٹ ہے یہ ویسے ہی ٹیسٹ ہے جس طرح جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور جو لوگ اس ٹائم موجود تھے وہ بھی ہیلے بہانے اسی طرح سے کر رہے تھے جس طرح سے آج ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہم جس طرح کی دنیا کی ان تمام چیزوں میں گھل مل گئے ہیں اور ہمارے اوپر اس طرح پردہ ڈل چکا ہے کہ ہمیں حق اور سچ نظر نہیں آ رہا اس کا سب سے بڑا ریزن ہے آج ہم اللہ سے بہت دور ہیں ہمارے اندر شرک جو سب سے بڑا آج ہمارے اندر مسئلہ ہے وہ شرک ہے اور شرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث کے اندر بقاعدہ طور پر ہمیں بتا چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شرک ہے وہ اندھیرے میں کالی چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے اتنا چھوٹا اتنا ہی چھپا ہوا شرک شرک جو ہے وہ ہمارے اندر اس طرح سے پینٹریٹ کر چکا ہے گھس چکا ہے کہ آج ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو رہا اور آج ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں جو کہ غلط ہیں جو شرک میں آتی ہیں ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو رہا کہ وہ شرک ہے تو میرے بھائیوں میں آپ سے پھر دعوت آپ کو دے رہا ہوں دعوت حق جو میں سمجھ رہا ہوں جو مجھے اللہ رب العزت نے میرے دل میں اتار دیا ہے میں آپ سے دوبارہ گزارش یہ کروں گا کہ آپ اللہ رب العزت سے اس چیز کیلئے دعا کریں معافی مانگیں ہم سب کو یہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے ان کے مسید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بارہ بارہ نشانیاں بتا رہے ہیں بارہ ہمیں تنبی کر رہے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر جو واقعات ہونے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ عزت و جل ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اس پہ باغور باغور بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے آج ہم جس جس چیز کے اوپر ہم بہت ساری چیزوں کو معذرت کے ساتھ بہت ہی لائٹ لے رہے ہیں بہت امپورڈنٹ چیزوں کو ہم بہت ہی زیادہ کیجول لے رہے ہیں جو کہ جو کہ صحیح نہیں ہے میرے لحاظ سے وہ بلکل صحیح نہیں ہے آہ میں آپ سے دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ آہ برائے مہربانی آپ میری باتوں کو بے شک میری باتوں کو آپ حق یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں مجھ پہ انتھا اعتماد نہیں کریں میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز آپ سید محمد قاسم بن عبدالکریم ان کی باتوں پر غور کریں ان کے خوابوں کے اندر جو بقاعدہ اللہ تعالیٰ کھلی کھلی ہمیں تمبی کر رہے ہیں ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ جو زمانہ یہ چل رہا ہے وہ شرک سے بھرا ہوا ہے ہمارے اندر شرک بہت زیادہ پھیل چکا ہے ہمیں اسے بچنے کی ضرورت ہے اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے وہ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم شرک میں مقتلہ ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خبر دے رہے ہیں خوابوں کے اندر کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے فیوچر پلیننگ کیسے کرنی ہے اتنا بڑا واقعہ قرآن پاک میں اللہ عزو جل نے ہمیں ایسے ہی نہیں بتا دیا نعوذ باللہ میرے موم خاک میں اس طرح بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ جو چیزیں بتائی ہیں اتنا بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قرآن پاک کے اندر ہمیں بقاعدہ طور پر ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ یہ سارا کا سارا سینیریو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خواب اللہ کی طرف سے انام ہوتا ہے خبر ہوتا ہے ایک مشرک کا خواب بھی اس وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری قوم کے اوپر اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی امپلیمنٹ کیا اس کی پلاننگ کی اس کے مطابق سب کچھ کیا ایسا کیوں تھا اور آخر زمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کلیرلی حدیث میں بتا دیا ہے کہ جو سچے خواب نبوعت کا چھالیسویں حصہ ہیں تمام مسلمانوں کے جو ان کی رہنمائی کی جائے گی کیونکہ نبوعت کا جو جو اثرات ہیں وہ بہت بہت ہی زیادہ دور ہو چکے ہیں ہوں گے جیسے کہ آج ہو چکے ہیں پندرویں صدی چل رہی ہے ہجری اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے جو لوگ جو مسلم ہوں گے جو کہ اپنے روز مرنہ کی زندگی میں سچے ہوں گے زیادہ ان کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے تو آخر میں صرف ایک اور بات میں اس چیز کو پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پھر اس بات کو بیچ میں جو رہ گئی تھی اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو وہ مشرقین جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی یہی ہیلے بہانے کرتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت انٹیلیکچول سمجھتے تھے ابو جہل ابو لہب کون تھے ٹرائبز میں سب سے بڑے ٹرائب کے سردار سرداروں میں بڑے سردار جو لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے اپنے وقت کے انٹیلیکچولز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلا کیا کہتے تھے نعوذ بلا وہ یہ کہتے تھے میں جو آپ سے اس کی اس کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے ہمارے ماں باپ سے جو تم اپنے تم یہ سب چیزیں نئے دین کی بات کر رہے ہو اللہ کمی بشی معاف کرے تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلا وجہ تنقید کرنا اچھی بات نہیں ہے ہمیں سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے احادیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے جو انڈ آف ٹائمز کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس چیز پر بات کر رہے ہیں اب تو اتنی سب چیزیں انٹرنیٹ پر ہاتھوں میں موجود ہیں تو گزارش یہ کروں گا میرے بھائیوں کہ پلیز آپ اس چیز پر غور کریں سید محمد قاسم بن عبدالکریم اپنی باتوں میں بلکل سچے ہیں میں اس چیز کی بلکل گواہی دیتا ہوں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے وہ بلکل اپنی باتوں میں سچے ہیں ان کے خواب بلکل سچے ہیں وہ اللہ عزیز و جل کی طرف سے ہیں ان میں خبریں جو دی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ خبریں جو پوری ہو چکی ہیں اس کو ہم انیلائز کر سکتے ہیں تو آخر میں بس اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان حق کا ساتھ نصیب کرے آمین اور باطل کو بھی پہچان کر باطل سے بھی پچائے آمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ